کے ساتھ ہمارا سلسلہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتے 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 یہاں تا آگئے سی مرسی صاحب جو فرمانا یہ ہے کہ یہ جو ہمیں شیعہ برادری کے لوگ ہیں یہ قرآن کے منقب ہیں ہمارے شیعہ برادری کے جو لوگ ہیں نا جی یہ قرآن کو اسی قرآن کو یہ نہیں مانتے تو ایک آدمی ہمارے نروازشی مسلک سے غلام محمد اس کا نام ہے آگے ہمارے شمیت نامی ایک باؤں کا ہے تو غلام محمد کو اس نے کہاگ釀iquer کہ تُوارہ نروازشی بنجا تو اس نے کہا میں نہیں بنمتا ہوں تو اس نے کہا تمہارے شیعہ خوران کو نی مانتے ہیں شیعہ تو اس نے نی قرآن کو نی مانتے ہیں وہ اس نے کہا شیعہ کوران کو نی مانتے ہیں میں نروازشی بنوں گا اور مجھے لکھ دیں اس نے اس کو ساڑھے تین پیت پر مشتم게 لکھ دے دیا شیعہ کوران کو نی مانتے ہیں اُوہ ترستاویزاد غلام محمد نامی شیخ علی جوہری نے اس کے حوالے کیا کیونکہ شیخ علی جوہری ہمارے علاقے میں رہ چکے تھے چند سال تو اسی چیز کے پیش ہے نظر ابھی تک شیخ علی جوہری کے پادوا تساویدات موجد اس نے دبا کے رکھا ہے علاقائی امن اور امان کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے شیخ علی جوہری نے ابھی تک دبا کے رکھا ہے یہ ان کا نظریہ ہے پھر آگے چلکے جناب علی ہمارے مختی صاحب نے جوہنے جی پھر پچھلے دنوں میں یہاں آتے آتے آگے ہمارے سب تھے ابھی جو ہمیں پوف تھے پینڈو نامی ایک گاؤں ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پینڈو نامی ایک گاؤں ہیں تو مسجد کے متصل ایک فوجی حوالدہ ریٹائرس ہے انہوں نے پندرہ بیس دن لگوا کہ جوہنے جی اس کمرے کی طرح ایک اڈا بنایا ہے اس اڈے کو انہوں نے نام دے دیا ہے جی مطاف نعوذ باللہ من ذالک مطاف مطاف خانہ کعبہ کے نشیبی ارد گرد علاقے کے علاوہ کسی اور جائے گو کو کہنا عالم اسلام کے نظر میں حرام ہے اس نے ادھر مطاف بنایا ہے اس کے درمیان میں ایک پتھر رکھ دیا ہے اس طریقے سے ایک پتھر یہاں رکھ دیا ہے اور خود آگے آگے باقی مریدین کو اس کا تواف کرنے کا حکم دیتے ہیں تین سو مرتبہ اس کا تواف کاتا جاتا ہے اس کا نام رکھ دیا ہے تواف تواف کے احتیام پر میری اپنے نظر میں میں خود بھی تواف کر چکا ہوں لیکن ابھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں محسی صاحب کے ساتھ اس حقیقی کعبے میں بقول ان کے کعبہ یا حقیقی کے تواف میں گناہگر بھی کر چکا تھا کر چکا ہوں پہلے اس کعبے کا میں ناجی کیا واپس آگے اس کا بھی کیا تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ تواف ہو گیا جی تین سو مرتبہ تواف ہو گیا تین سو مرتبہ تواف ہونے کے بعد محسی صاحب نے حکم دے دیا جی اب ہم ضرب کرتے ہیں وہ ضرب کیا ہے قبلے کی طرف سے تبدیدہ پڑھتے ہوئے اس کونے پہ آ جاتے ہیں اس کونے پہ آ کے ان کا حکم یہ ہے جتنے بھی شیعہ ہیں جتنے بھی امامیہ ہیں ان کو ذہنی طور پر کتہ بنائیں کہ ہمارے مسلک کے دشمن ہیں شیعہ اور امامیہ ہمارے مسلک کے دشمن ہیں ان کو ذہنی طور پر کتہ بنائیں کتہ بنانے کے بعد تین مرتبہ یہ کہے سُمُن بُقْمُن اُن یُن فَهُمْ لَا يَرْجِهُونَ اب کتہ بنا دیا کتہ بنانے کے بعد اپنے خیال میں ان کتوں کو جو انہیں جی دوری میں یا رسی میں ان کو بان دیا باننے کے بعد اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادِ شَئِعَنْ اَيْيَقُولَ الْعُقُنْ فَيَقُنْ پھر ٹھوکر مار دیا ان کو ٹھوکر مار کے یا پانی میں بھین دے اگر اس سائٹ پر کوئی دریا وریا یا ٹینکی بھینکی نہ ہو تو پھر پہاڑوں پر ڈال دیں کیونکہ جنوں کا کام ہے ربی پھر مشرق سے واپس آگیا شمال کی طرف یہی چکر یہی حالت بدیدہ پڑتے ہوئے اور پھر شمال سے جنوب کی طرف پھر وہی تھوکر بھوکر وہی کتب بنانا پھر واپس آگے پیبلے کی طرف سات مرتبہ یہ ایک عمل دور آیا اس گاؤں والوں میں اعتقافی شورد یہ جی اس گاؤں نے ایک تیچیزات ہے ہمارے ساتھ اس کا ڈسکاس ہوگی میں نے کہا میں بھی آئے آپ اس کو تو کعبہ کہتے ہیں کعبہ تو وہ ہے جائز نہیں ہے تو ان کا فرمانہ یہ ہے مہتی صاحب کا یہ کعبہ حقیقی ہے اور جو حجاز میں ہیں مکہ میں ہیں وہ کعبہ مجازی ہے تو عالم اسلام کا سار سار نگون ہو گیا اب راہ احسانی اب یہ پیدا ہو گیا ہے تو تھوڑا ہمیں تھوڑا اور اس سے ہٹنا پڑا اس کے علاوہ پھر ذکر کے نام سے کچھ عرصہ جہنے دبردہ سے ذکر چلتا رہا ہے کچھ عرصہ بہترین عدال میں ذکر چلتا رہا ہے پھر ذکر کرتے کرتے اب خود بھی رقص کرنے لگے اور لوگوں سے رقص کروانے لگے عرصہ کرتے کرتے وہاں جو ہیں کہ عجیب و غریب جی کہیں بحاری کو دکا لگ رہا ہے کہیں وہاں سے آگ نکل رہا ہے کہیں جانمال جل رہا ہے کہیں کوئی ادھر بے ہوش ہو رہا ہے کہیں کسی اور پر سہر ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے اور یہ ترپی کرتے کرتے خواتین کو بھی اس میں شامل کر گیا گیا اب جب دو شدائیں وہاں ہو لائٹ اس کے حکم سے بن کیا جاتا ہے محسوس صاحب کے حکم سے لائٹ بن کیا جاتا ہے نشیدی علاقوں میں زینی علاقوں میں دو شدائیں خواتین اور اوپر جو نے بھالائی علاقوں میں مر اوپر چھلنگ مارے نیچے چھلنگ مارے ادھر بے ہوش ہو رہا ہو ادھر بے ہوش ہو رہا ہو ادھر چوکریاں بے ہوش ہو رہی ہو پھر لائٹ بن ہوتا ہوں پھر اللہ بہتر جانتا ہوں اسے آگے میرا زبان کم از کم اجازت نہیں دیتا کم از کم میرا یہ جو گناہکر جو زبان ہے یہ آگے اس چیز کا جو اینجی اجازت نہیں دیتا جو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے میں اس کا مزید آگے میں نہیں کہوں گا پھر اسے آگے بڑھا جی آگے بڑھنے کے بعد ہمارا جو چین میں امریک ساتھی گئے وہاں سے اوراد فدیہ کا دور نسخہ لے کے آیا محمد شریف نامی ایک لڑکا ہے ایک اس کے لئے ایک میرے لئے تو صبح سور ہوا لے کے میرے پاس آگیا تو اس اوراد فدیہ میں چینی زبان میں اس کا ترجمہ میں عربی میں اس کا مطن ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا اچھا وَبِالصدیقِ وَبِالفَارُوقِ وَبِالزِنُّورِنِ وَبِالْمُرتَضَى عَيَمْ مَتَنِ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کے انصر صابر نامی کسی آدمی نے حجواریا خونڈیشن کے تعاون سے ایک اوراد فدیہ پھر شاپکے وہاں سے لے کے آئے گئے اس میں بھی یہی تھا یہ مفتی صاحب خود یہ بھی میرے پاس لے کے آئے تو آگے پھر کچھ گفتگو ہونے کے بعد میں نے کہا بھائی ہمارے دعوات شریف میں وہ بھی علی علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم امامن ہے باقتین حقیوں کے نام موجود نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملاؤں کی ڈاڑی بھی ہے یہ تو ملاؤں کی ڈاڑی ہے جس کا جو جیئے آیا اس میں اس میں لکھ دیا پھر میں نے کہا جناب بھی تو وہ تو دعواء تشفق اور توسول خمسہ ہے وہ بھی ان میں نہیں ہے بلتستان کی اسی دعوت کے علاوہ دنیا کی کسی لائجری میں آپ دیکھیں گے بلتستان والوں نے علی علی اللہ کی سے ٹوری اور کسر کا یہ کہانی ہے جو ملائی قصہ ہے وہ مذہب میں ڈالنے کے لئے درجہ مکڑ دیا دعواء تشفق کو کسر کا سے ٹوری اور نرباکشون کا جو مروجہ آذان ہے جس میں علی علی اللہ کا ہم برمالہ اظہار کرتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آذان میں ترسیب اور موالات واجب ہے لہذا آذان کے درمیان علی علی اللہ پڑھنا حرام ہے اور اس کے موہ سے آج تک ہم نے علی 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 اللہ کی آذان کسرہ کبھی نہیں سنی علی علی اللہ کی کہانی بھی کہتا ہے کیونکہ یہ لمبی ہے علی علی اللہ کی کہانی یہ ہے اور کسر کا سے ٹوری ہے پھر مسئلہ امامات پر کچھ گفتگو ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ نرباکشی کسی بھی کتاب سے بارہ امام ثابت کریں سوائے علامہ برشیر صاحب نے اصول اعتقادیاں کہ اس جل پر اپنی طرف سے یہ بارہ اعیمہ کے کنسٹ شروع کیا ہے یہ جو دعا تشفہ ہوئے ہیں یہ جو انرجی شمسودین محمد عراقی کا خود ساتھا ہے شمسودین محمد عراقی کا خود ساتھا ہے لہذا اذان کے بیچ میں علی 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 اللہ کرنا حرام ہے شمسودین محمد عراقی کا خود ساتھا ہے یا اس سیٹوری کو نکرنے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ ان کو نظریہ ہیں ہمارے محمد صاحب کا یہ نظریہ ہے پھر اس کے بعد اس سے آگے چل کے آپ یہ دیکھیں اس سے آگے چل کے دیتے ہیں تو یہ اپنے علاوہ کسی کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے ہیں اب ہمارے لوگوں ہمارے چند لوگوں کا یہ نظریہ تھا یہ کوئی علیدیس ہوگا یا سنی ہوگا اگر وہ عاجز ہوتے ہمارے لگنیمت اگر وہ سنی ہوتے تب بھی ہمارے لگنیمت لیکن آپ جا کے آپ کے کرس کے اڑھ والوں سے پوچھیں اس مسجد کے جگڑے میں مرباشی اور سنیوں کو لڑانے میں انہوں نے کتنا کردار آدھا کیا یہ مولانا عبدالقادر رحمانی سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے کرس والوں کو پتہ ہیں پھر آپ ادھر بندل میں انہوں نے جلسہ منایا ہے جلسہ منا کے اہل عجیس اور نرباشیوں کو لڑانے کے لئے گسام گسا کر کے چار پانچ سال ادھر پھوڑ دیئے ہیں اگر یہ اگر یہ اگر یہ لڑانے کے لئے